اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے مینئر ڈیزیز پچھلی جتنی بھی ویڈیوز میں نے بنائی ہیں ان میں میں نے پوری کوشش کی ہے کہ جو آپ کو ایکسٹرنل ایئر کی انتہائی پورٹنٹ ڈیزیزز ہیں جو کہ پروف میں بعض اوقات پوچھ لی جاتی ہیں وہ میں نے ساری کورو کروانے کی کوشش کی ہے تو آج سے ہم اپنی انر ایئر کی انتہائی پورٹنٹ ڈیزیز جس کا نام ہے مینئر ڈیزیز وہ کور کریں گے انشاءاللہ تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو اچھا بیٹے سب سے پہلے یہ ہے کہ جو مینئر ڈیزیز ہے اس کا دوسرا نام کیا ہے اس کا دوسرا نام یہ ہے کہ انڈولیمفیٹک ہائیڈروپ سپیز کو کہتے ہیں ٹھیک ہے اب سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ ہم کریں گے جو پیپر میں سنیریو ہوتا ہے ہمیشہ جو ہم نے پک کرنا ہوتا ہے اس کے جو ڈائیگنوزٹک پوائنٹ سے پک کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب ہم سب سے پہلے اس کے ڈائیگنوزٹک پوائنٹس دیکھیں گے کہ اس پیپر میں جو سنیریو ہوتا ہے وہ کی سپوم میں آتا ہے تو سب سے پہلے بیٹا یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ذکر کرے گا کہ اپیسوڈ ایک پیشنٹ آیا ہے ہمارے پاس اس کو جو ہے چکر آتے ہیں ٹھیک ہے اپیسوڈز آور ٹائی کو اور یہ جو چکر ہیں یہ کتنے منٹ کے لئے لازٹ کرتے ہیں ٹین ٹو ٹوینٹی منٹس اور اس کا دورانیاں جو ہے وہ بڑھ کر آرز تک بھی جا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں جو ہے سب سے پہلی بات وہ یہ کرے گا اپیسوڈز آور ٹائی کو ہے پیشنٹ کو اور جو ہے یہی جو ہے لیڈ کر سکتے ہیں وومٹنگ کو بھی ٹھیک ہے وومٹنگ وومٹنگ اور نازیا اس میں آ جائے گی ہمارے پاس اس کے بعد جو ہے ہم دیکھتے ہیں سیکنڈ کونسا ڈیاغنوسٹک پوائنٹس ہوگا وہ ہے ٹینائٹس کے ساتھ آئے گا پیشنٹ ہمارے پاس ٹھیک ہے اس کے بعد جو تھرڈ پہ ہم کہیں گے وہ پیشنٹ ہمیں آ کے کہے گا کہ میرا جو کان ہے وہ مجھے بھرا بھرا فیل ہو رہا ہے ٹھیک ہے ائر فلنس اس کو فیل ہوگا کہ اس کا کان جو ہے وہ بھرا بھرا اس کو فیل ہو رہا ہے اور چوتھا جو ہے ہم کہیں گے کہ پیشنٹ جو ہے اس کو ڈیاغنوسٹک پوائنٹ ہوگا اس میں جو آئے گا ہمارے پاس ہیرنگ لاؤس ہیرنگ لاؤس کے ساتھ آئے گا پیشنٹ ٹھیک ہے اور ہیرنگ لاؤس کونسی ٹائپ کو ہوگا سنسری نیورل ہیرنگ لاؤس سنسری نیورل ہیرنگ لاؤس یہ بیٹا یہ سارے ڈیاغنوسٹک پوائنٹس ہیں جو آپ نے مینڈ میں رکھنے ہیں اس مینئر ڈیزیز کے ڈیاغنوسٹک پوائنٹس ہیں اور اس کا جو سنیریو آتا ہے پیپر میں موسٹلی انہی تینوں انہی سنیریوز کے اردگرد ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو ٹرائی ایڈ بھی بنا لیتے ہیں لوگ کہ ورڈائی گو ورڈائی گو اور اٹنائٹس ہو رہا ہے اور ائر فلنس ہو رہی ہے ٹھیک ہے اور ہیرنگ لاؤس ہو رہی ہے یہ پیشری نیورل ہیرنگ لاؤس وہ ہمارے پاس دیگنوسٹک پوائنٹس ہو گے ہیں انہی لازوں کو ٹرائی گو haters بھی بہتا کہتے ہیں ٹھیک ہے اور کلینکل فیچر کی ای ہوتوں گے سے پی convertingبین سے ہمارے پاس پڑنکل فیچر کیIR جو 깔ئی نہیں خوفواہ یقین بھی وہ سنیری رائنگ لاؤس ٹرائی گو بتاہ ہو رہی ہے 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 آرہی اگر ہم دیکھیں تو سب سے جو موسٹ ایمپورٹنٹ بات ہے جس کے بیتے سے یہ ڈیزیز کاز ہو رہی ہے وہ کیا ہے ڈسٹینشن آف اینڈو لیمفیٹک سسٹم ٹھیک ہے جو ہمارے انر ایر میں انڈو لیمفیٹک سسٹم ہوتا ہے بیٹا اس کی ڈسٹینشن ہو جاتی ہے اب جو ہے ہمارے انر ایر کا جو سٹکچر ہے ٹھیک ہے اس میں کوکلیاں سیمی سرکولر کنالز ہوں گئی ٹھیک ہے ہمارے پاس اور ادھر جو ہے انڈو لیمفیٹک سیگ جس میں جو ہم موسٹلی جو کہتے ہیں یہ کوکلیاں ہو گیا یہ بیننس میں ہوتا ہے سمی سرکولر کنالز ہو گئی جس میں یوٹریکل سیکولر ٹھیک ہے سیکیول اس کو کہتے ہیں یوٹریکل سیکیول اور سمی سرکولر کنال کوکلیر ڈکٹس ٹھیک ہے یہ ساری جو ہیں یہ ہمارے انر ایر کے سٹکچرز ہیں اور یہ مینٹین کر رہے ہوتے ہیں ہمارے بیننس کو دسٹنشن ہو جاتی ہے ہمارے پاس انڈو لیمفیٹک سسٹم کی اور یہ جو سسٹم ہے کیا کرتا ہے فردر کوکلیر ڈکٹس کو افیکٹ کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب جو کوکلیر ڈکٹس کو افیکٹ کرنے سے کیا ہو جب ہمارا پریشر ہےwife ماں وہ توس پریشریر رائز کر جاتا ہے ٹھیک ہے اس وجہ سے وہ جو انڈو لیمفیٹک س میں ا现در انڈ لویمفیٹک فلوتا ہے وہ جو ہے رائز ہو جاتا ہے ٹھیک جب وہ رائز کرتا ہے تو کیا ہوتا ہمارا پاس پریشیر انکریز ہو جاتا ہے تو یہ اس کی pathology میں ہم کہیں گے کہ distension ہو جاتی ہے انڈولیمфیٹک سسٹم کی جو کہ اس کیا کرتی ہے ایفیکٹ کر رہی ہوتی ہے کوکلیر ڈکٹ کو سیکیول کو یو ٹریکل کو اور سمی سرکولر کنالز کو اور پھر کیا ہوتا ہے دائلیشن ہو جاتی ہے کوکلیر ڈکٹ کی جس سے جو ہے یہ ویلی ڈیزیز ہمارے پاس قاضی ہوتی ہے اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی ایٹیالوجی کیا ہے مطلب اس کی کیا ہے کون کون سے چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اب سب سے پہلے جو ہے تو ہم نے یہی ذکر گیا کہ ڈیسٹینشن ہو رہی ہے انڈولیمفیٹک سسٹم کی یہ بھی ایمپورٹنٹ کااز ہے اس کی وجہ سے کہ پھر میں نے آپ کو بتایا کہ پریشر رائز کر رہا ہے تو وہ جو کینالز ہیں یہ والی جو انڈولیمفیٹک سیکس ہیں وہ مطلب ڈیلیٹ ہو جاتی ہے یہ سارا سٹکچر جو ہے نا مطلب بہت زیادہ ڈیلیشن ہونا شروع ہو جاتی ہے اسی سٹکچر کی اکتم سے ڈیلیشن ہوتی ہے تو پریشر پڑتا ہے پھر وہ انڈولیمفیٹک سیکس میں جو فلویڈ پڑا ہوتا ہے وہ رائز کرنا شروع کر دیتا ہے ٹھیک ہے اب جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی کیا ہے سب سے پہلی کیا ہے میٹھا یہ والی ڈیسٹینشن آف انڈولیمفیٹک سسٹم اس کے بعد جو دوسری ہم دیکھتے ہیں ویزو موٹر ڈسٹربنس ہو جاتی ہے ویزو موٹر ڈسٹربنس مطلب اس میں جو ہے ہمارے پاس ایک آرٹری ہوتی ہے انٹرنل آرڈیٹری ایک آرٹری جو ہے ہماری جو ہے اس کا آرٹری اس کا سپیزم ہونا شروع ہو جاتا ہے اس میں کون سی امپورٹن آرٹری انٹرنل آرڈیٹری انٹرنل آرڈیٹری آرڈری ٹھیک ہے انٹرنل آرڈیٹری آرڈری اب اس کا جو ہے ہمارے پاس کیا ہو جاتا ہے سپیزم ہونا شروع ہو جاتا ہے جس کے نتیجے میں کیا ہو جاتی ہے ہمارے پاس ہیرنگ لاؤس ہو جاتی ہے اور ویلٹائیگو ہو جاتا ہے ہیرنگ لاؤس اینڈ ویلٹائیگو اب ہم نے بیٹا اوپر پڑا نا ان کی جو کمپلیکیشن جو ڈائیگنوسٹک پوائنٹس ہیں ان میں ہم نے کہا کہ ورڈائی گو ہوتا ہے پیشنٹ کو اور ہیرنگ لاؤس ہوتی ہے تو یہ اس وجہ سے ہو رہی ہے اس پیشنٹ کا جو ہے ویسو موٹر اس کے اندر ڈسٹربنس ہو رہی ہوتی ہے اور وہ آرٹریز بغیرہ کو افیکٹ کر رہی ہوتی ہے جس وجہ سے جو ہمارے پاس یہ ڈیزیز ہو رہی ہے اب جو ہے سیکنڈ کاز کیا ہے اس کے بعد جو ہے الرجی جو ہے shotgun فوجودی پیشنٹس ہوتے ہیں ان میںibilی م Low Many Make kaikki پیشنٹ tear Char cones کیوں جو خودی والے پیشنٹس ہوتے ہیں کہ وہ میرین ڈیزیز کا میئرین چوتی ہے اللہ زیر کا ٹھیک ہے تو اب کس ش saving سے ہوسکتی ہے کوئی بھی دنسٹ سے پولنس سے تھے پولنز ہو گئے یا فوڈ سٹف کسی کو فوڈ سے ہوتی ہے ٹھیک ہے اب جو ہے تھرڈ کاز کیا ہوگی وہ جو ہے سوڈیم اور وارٹر کی ریٹینشن سوڈیم وارٹر ریٹینشن اب یہ بھی ایک امپورٹنٹ کاز ہے مینئر ڈیزیز کی اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے ایکسیسیف فلویڈز ہونا ہمارے پاس بہت زیادہ ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے ہمارے پاس انڈولیمفیٹک ہائیڈروپس ہو جاتے ہیں اس کے بعد چوتھی جو ہے اس کی کاز ہے وہ ہے ہائپو چوتھی جو کاز ہے بیٹا وہ ہے ہائپو تھائرائیو ڈیزم ہائپو تھائرائیو ڈیزم ہے 3% کیسے میں ہو سکتا ہے ٹھیک ہے 3% کیسے آف مینئر ڈیزیز کی جو پیشنٹ ہے ان میں جو ہائپو تھائرائیو ڈیزم ہے وہ 3% کیسے آف مینئر ڈیزیز آر ڈیو ڈیو ڈو ہائپو تھائرائیو ڈیزم مطلب اس اس کے چانسز اس کمپیر ڈو الرجی والے پیشنٹ کے کم ہیں اچھا اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی فردہ کازیز کیا ہیں جس میں ہمارے پاس کیا ہے آٹو ایمیون آٹو ایمیون پیشنٹ کو کاز کروانے میں کاز کر سکتی ہیں اچھا اب یہ ہو گئے ہمارے پاس ڈیاغنو سٹک پوائنٹ پہ ہوگئے ہم نے پڑھیں پہلے پھر ہم نے کہا پڑھا پیثالوجی पڑی jinrs پائنٹس میں ہم نے کیا کہا اپیسوڈ ڈائیو ہوا رہے ہیں پیشنٹ کو ٹینائٹس ہوا رہے ہیں ائر فولنس ہے ہیرنگ لاؤس کون سی ہیرنگ لاؤس سنسری نیورل ہیرنگ لاؤس ٹھیک ہے بیٹا اب اس کے بعد جو ہم نے پیثولوجی پڑھی پیثولوجی میں ہم نے کیا کہا کہ کون سا سسٹم ڈیفیکٹ ہو رہا ہے ڈسٹینشن ہو رہی ہے اینڈو لیمفیٹک سسٹم کی اینڈو لیمفیٹک سسٹم جو ہے اس کی ڈسٹینشن ہو جاتی ہے یہ وہاں جو نورمل سٹکچر ہے یہ تھوڑا سا سائز میں انکریز ہو جاتا ہے اور پریشر بڑھ جاتا ہے انہر ایر میں جس کے مطال سے ہمارے پاس ہورٹائی گو اور ٹینائٹس اور ایر فولنس اور یہ ساری کنڈیشنز پیشنٹ میں ہونا شروع ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے اب پھر ہم نے کیا دیکھی وایزو موٹر ڈسٹربنس ہو رہی ہے پیشنٹ میں اب تیسری کیا پڑی اللرژی ہو رہی ہے اللرژی کے پیشنٹس جو ہیں ان میں بھی میڈیر ڈیسیز کے چانس زیادہ ہوتے ہیں اس کے بعد سوڈیوم وارٹر ریٹینشن ہو رہی ہے اور آٹو ایمیون یا ہائپو تھرڈیزم کے پیشنٹ جو ہیں 3% کیسز میں ان میں بھی چانسز ہوتے ہیں کہ وہ میڈیر ڈیسیز ان میں ہو جائے اب کلینیکل فیچرز بھی ہمارے ہو گئے پیثولوجی بھی ہو گئی کازیز بھی ہو گئے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو ٹریٹ کیسے کریں گے پیشنٹ کو ٹھیک ہے اب ایک پیشنٹ ہے اس کو ہو گئی ہے مینیر ڈیسیز اب اس کی ٹریٹمنٹ ہم دیکھتے ہیں ٹریٹمنٹ میں میٹا سب سے پہلے اس کی ٹریٹمنٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور اکثر اوقات نہیں بعض اوقات پوچھ لی جاتی ہے ٹھیک ہے اب سب سے پہلے جو ہے ڈیٹمنٹ میں کیا جنرل میرز ہم کریں گے جنرل میرز ہم نے کونسی کرنی ہے پیشنٹ کو جنرل میرز کریں گے اس کو ہم نے اس کی انزائیٹی ریلیو کرنی ہے اس کو رییشورنس کرنی ہے اس کی پیشنٹ کی ٹھیک ہے اس کی جو انزائیٹی ہے اس کو رلیو کرنا ہے ہم نے اس کے بعد جو سیکنڈ پہ ہم کیا کریں گے اس کو کہیں گے کہ اگر وہ سموکنگ کرتا ہے پیشنٹ تو اس کی سموکنگ کو ہم کم کروا دیں گے ہم اس کی سموکنگ بند کروا دیں گے سیسیشن کر دیں گے آف سموکنگ ٹھیک ہے بیٹا اچھا اس کے بعد ہم تھرڈ پہ کیا کریں گے اس کو کہیں گے کہ اپنی جو دیلی روٹین کی ڈائیٹ ہے اس میں سالٹ کا استعمال کم کرے لو سال ڈائٹ اس کے بعد ہم کہیں گے کہ جو ہے وارٹر زیادہ سے زیادہ نہ لیں آوائیڈ کرے ایکسیس وارٹر انٹیک آوائیڈ ایکسیس وارٹر انٹیک ٹھیک ہے اس کو کہیں گے کہ پانی کا استعمال کم کرے پانچ میں جو ہم کریں گے اگر تو پیشنٹ کوفی یا چائے کوئی اس طرح کی یا الکوہل ٹھیک ہے الکوہل یوز کر رہے ہیں تو ہم اس کو بھی ہم کم کروا دیں گے پیشنٹ کی ہم کیا کروائیں گے اس کی پہلے پہلے ری آشورنس کریں گے اس کو اس کی انزائیٹی کو کم کریں گے پھر ہم اگر تو سموکنگ کرتے ہیں تو ہم اس کی موکنگ کی سیسیسن کریں گے پھر ہم اس کو کہیں گے کہ اہا اپنی جو ڈائی ٹیٹ ایڈیلی اس میں جو ہے سالٹ کا استعمال کم سے کم کرو اور جو ہے ہم اس کو کہیں گے کہ جو وارٹر ہے وہ بھی آپ کم استعمال کریں اور الکوہل وغیرہ اور کافی وغیرہ ان کا بھی استعمال آوائیڈ کریں اچھا یہ تو ہمارے پاس ہو گئی جنرل میئرز اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایکیوٹ اٹیک اگر پیشنٹ پہ ہو رہا ہے تو ہم تب ایکیوٹ اٹیک والے پیشنٹ کو کیسے منیج کریں اب ایکیوٹ اٹیک میں منیجمنٹ جو ہماری ہوگی وہ کیا ہوگی اچھا سب سے پہلے ہم کیا کریں گے اس میں بھی وہی پیشنٹ کو ری اشور کریں گے پہلے ری اشورنس کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد سیکنڈ پہ ہم کیا کریں گے اس کو بیڈ ریسٹ ہم نے کروا دیا ری اشورنس کروا دی اب تھرڈ پہ ہم اس کو آئی وی فلویڈز لگائیں گے آئی وی فلویڈز اینڈ الیکٹرولائٹس اس کو یہ ہم اس کو آئی وی دیں گے اچھا اس کے بعد فورس پہ ہم کیا کریں گے اس کو جو ہے ہم ویسٹی بیولر سیڈیٹیفز دے پہ ہم اس کو کیا کریں گے بیٹا ویزو ڈائیلیٹرز دے دیں گے اس کی ٹریٹمنٹ میں ویزو ڈائیلیٹرز دے دیں گے اور اس کو کہیں گے اپنا لائف سٹائل وغیرہ یہ ساری چیزیں بھی ٹھیک رکھیں اور ایکٹیوٹیز ایسی نہ کریں مطلب یہ ہم نے ایکٹیوٹ اٹیک میں یہ ساری چیزیں اس کو کرنی ہے اب اس کے بعد ہم نے کرونک اٹیک میں اگر کرونک اٹیک ہوئے پیشنٹ کو تو تب ہماری منیجمنٹ کیا ہوگی منیجمنٹ آف کرونک اٹیک اب اس میں ہم کیا کیا سٹیپ کریں گے سب سے پہنا جو ہمارے پاسٹ اپہ ہم سکو دیں گے پروپین تھلین پرو مائٹ پروپین تھلین پرو مائٹ دیں گے پروپین تھلین wahyd بیٹے اس کو دیں گے پراب ہم ہم نے ام سکوڑن رئیٹک دیں گے دائیوریٹس میں کونسی دائیوریٹک فیوریساموائیٹ ص ל دائیوریٹرز یہ ساری چیزیں اور جو ہے اس کو ہرمون ډپیلیسمنٹ ٹیرابی کر دیں گے اب یہ ساری چیزیں ہم نے کون سے کیس میں کی کرونک اٹیک میں یہ چیزیں ہم نے کی ایکیوٹ اٹیک میں اب جو ہے فردر جو ہے اگر تو ان ساری چیزوں سے پیشنٹ ٹریٹ نہیں ہو رہا تو اس کا جو لاسٹ ہے تو ہو ہم کریں گے سرجیری کریں گے پیشنٹ میں سرجیکل ٹریٹمنٹ ہے تو یہ سب سے زیادہ افیکٹیو ہوتا ہے سرجیکل ٹریٹمنٹ مینئر ڈیزیز میں کیونکہ یہ لانگ ٹرم ڈیزیز ہے اور موسٹلی جو ہے اس میں ہمیں سرجری ہی کرنی پڑ جاتی ہے تو سرجری میں جو ہے ہم سرجیکل ٹریٹمنٹ میں سب سے پہلے اس کو کیا کریں گے اب ہم نے کہا کہ جو مینئر ڈیزیز ہے اس میں جو ہے ڈسٹینشن ہو رہی تھی انڈولیمفیٹک سسٹم کی تو ہم نے کسی طرح سے یہ کرنا ہے کہ جو انڈولیمفیٹک سسٹم ہے اس کی ڈسٹینشن کو روکنا ہے اور کیسے کریں گے دیکمپریشن کر دیں گے انڈولیمفیٹک سیک کی دیکمپریشن کر دیں گے انڈولیمفیٹک انڈولیمفیٹک سیک کی دیکمپریشن کر دیں گے اس سے جو ہے پریشن ریلیز ہو جائے گا اور جو ہے پریشن کو ہم ٹریٹ کر سکتے ہیں یا پھر ہم پریشن کریں گے جس میں ہم شنٹ ڈال دیں گے اینڈو لیمفیٹک شنٹ سرجری اس کو کہتے ہیں بیٹا تاکہ جو فلویڈ ہے وہ باڈی سے ریلیز ہوتا رہے اور جو ہے اندر انر ایئر میں جو ہے وہ فلویڈ زیادہ اکومولیٹ نہ ہو اور پریشر زیادہ نہ ہو تو اینڈو لیمفیٹک شنٹ سرجری ہم کریں گے پیشنٹ میں اور اس کے بعد جو ہے تھرڈ پہ ہم اس کی سیکیو لارٹو می کر دیں گے سیکیو لارٹو می ٹھیک ہے یہ تین اپریشنز اور اس کے بعد ہم جو ہے اگر تو پیشنٹ فردر ان سے بھی ٹریٹ نہیں ہو رہا تو ہم لاسٹ میں جو ہے ہم کیا کریں گے ویسٹیبیولر نرو ہی کٹ دیں گے بندے کی نرو نہیں ہوگی تو اس سے بھی پیشنٹ جو ہے وہ ٹریٹ ہو جائے گا سیکشن کر دیں گے ویسٹیبیولر نرو کی جس کی وجہ سے وہ کی نرو کمپریس ہو رہی تھی تو جب ہم نروکرٹ کر دیں گے تو اس سے بھی پیشنٹ جو ہے وہ ٹریٹ ہو جائے گا اس کی سائنس اور سیمٹمز جو ہے وہ رموو بنا شروع ہو جائیں گے اس کے بعد جو ہے اگر یہ ساری چیزیں ایفیکٹیو نہیں ہیں تو پھر بھی ہم لیبرین تھیکٹمی کر دیں گے اس کی لیبرین تھیکٹمی کر دیں گے اس پیشنٹ کی ٹھیک ہے لیبرین تھیکٹمی کر دیں گے تو یہ ساری چیزیں ہمارے پاس اس کی منیجمنٹ میں آ جاتی ہیں ٹریٹمنٹ میں آ جاتی ہیں ہم نے سب سے پہلے بیٹا کیا پڑھا کہ منیجمنٹ میں اگر جنرل مریئرز اس کو کریں گے تو اس کی ری ایسورنس کریں گے سموکنگ چھوڑوا دیں گے لو سالٹائٹ دے دیں گے پیشنٹ کو اور آوائیڈ کریں گے ایکسیس واتر انٹیک کو ایکیوڈ میں ہم نے کیا پڑھا اس کی ری ایسورنس کریں گے بیڈ ریسٹ اس کو کروائیں گے آئیوی فلویڈز اور الیکٹرو لائیڈز اس کو لگائیں گے ویسٹیبیولر سیڈیٹیفز دیں گے ویزوڈائیٹرز پھر ہم نے کرونک کے کیس میں کیا پڑھا پروپینثیلین برومائیڈ دیں گے دائیوریٹکز میں کون سا دائیوریٹک فیورسیمائیڈ انٹی ہسٹامینز تاکہ اگر الرجی کا پیشنٹ ہے تو ویزوڈائیٹر دیں گے ہرمون ریپلیسمنٹ تھرابی کی ہے پھر سرجیکل اگر پیشنٹ ان ساری چیزوں سے ٹریٹ نہیں ہو رہا تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے سرجیکل ٹریٹمنٹ کرنا ہے اس میں کیا ڈی کمپریشن کر دیں گے جو انڈولیمپیٹکز ہے کیونکہ پریشن رائز کر رہا تھا تو ہم نے کسی طرح سے اس کو کم کرنا ہے تو ہم نے ڈی کمپریشن کرنی ہے شنٹ سرجری کر دیں گے سیکیولوٹمی کر دیں گے لیبرین ٹیکٹمی کر دیں گے ویسٹیبیولر نرو جو ہے اس کی ٹنسکشن کر دیں گے ٹھیک ہے اب یہ ساری ہمارے پاس ٹریٹمنٹ کے پاس ہو گئے تو فردر جو ہے تقریبا میں نے کوشش کیا آپ کو سارا کروا دیا ہے باٹ وہ کبھی کبھی یہ بھی پوچھ لے دیتا ہے میٹا کہ اس کے ویرینٹس بتا دو مینئر ڈیزیز کے تو اگر ویرینٹس میں دیکھیں تو اس کے جو ہیں اس کو ہم نے ویرینٹس اگر ہم پڑھیں تو وہ فردر کون کون سے اس کو اس کے ویرینٹس میں جو ہے کوکلیر ہائیڈروپس بھی اس کو پہلا ویرینٹ ہے ٹھیک ہے کوکلیر ہائیڈروپ دوسرا جو ہے وہ ہے ویسٹیبیولر ہائیڈروپ ہائیڈروپس تھرڈ پہ جو ہے ڈراب اٹیک یہ ویسے اتنا پوچھتے نہیں ہیں باٹ آپ کو پتا ہونا چاہیے ٹھیک ہے ڈراب اٹیک اور چہترہ جو ہے لرمائی سنڈروم ٹھیک ہے یہ اس کے ویرینٹس ہو گئے اور اس کے علاوہ جو ہے انویسٹییشن میں ہم فردر ٹیسٹ پرگرہ کرواتے ہیں ٹیسٹ کون سے انویسٹییشن کے لیے جو ہے سب سے پہلے جو ہے جو ٹیسٹ ہم کرواتے ہیں وہ ہے پیور ٹون آرڈیومیٹری کون سا پیٹا پیور ٹون آرڈیومیٹری یہ ٹیسٹ ہم کرواتے ہیں اس کے بعد سیکنڈ پہ ہم سپیچ آرڈیومیٹری ٹیسٹ کرواتے ہیں سپیچ آٹیومیٹری کرواتے ہیں اس کے بعد ہم تھرڈ پہ جو ہے کرواتے ہیں اے جی کروا دیں گے الیکٹرو انسیفلوگرافی ٹھیک ہے فورت پہ ہم جو ہے کلورک ٹیسٹ یہ بھی افیکٹیو ہوتا ہے اور گلائسی رول ٹیسٹ بھی افیکٹیو ہوتا ہے ان کیس میں ان کیس اف مینیل ڈیزیز گلائسی رول ٹیسٹ ٹھیک ہے یہ اس کی انویسٹیگیشنز ہو گئی تو سارے ساری ہماری کور ہو گئی ہے مینیل ڈیزیز اگر پھر بھی آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو آپ میرے سے پوچھ سکتے ہیں تھینکیو سو مچ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز اس کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں تھینکیو سو مچ